ایس جی وین کی دو سو دس میگا وارڈ کی لہوری جل ویڈیو پریوجنا کا نرمانکار ہے پریوجنا پرباویت کشیطر کے لوگوں کے دورہ روک دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں کی جاتی وہ کام شروع نہیں ہونے دیں گے لوگوں کا کہنا ہے کہ پریوجنا نرماتا پرباویتوں سے وائدہ کھلافی کر رہی ہے ان کا آروپ ہے کہ بھومی آدھگرین کا معافضہ سمیں پر نہیں دیا جا رہا ہے روزگار میں بھی بھیدواب ہو رہا ہے پرباویتوں کو روزگار دینے کی بجائے بھاری لوگوں کو یہاں رکھا جا رہا ہے پریوجنا نرمانکارے کے دوران ویسپورٹ تک ادھگ پریوک کیے جا رہے ہیں جس سے ان کے مکانوں میں بھی درہ رہا رہی ہیں اس لیے نرمانکارے رکھا گیا ہے گرامین ہیمراج نے بتایا کہ پریوجنا پرباویت کشیطر کا رہنے والا ہے اور انہوں نے جو ہرطال کیے وہ اس لیے کیے کہ ان کی مانگوں کو درکنر کیا جا رہا ہے پریوجنا نرمانکارے کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھاری بلاست کا خطرہ ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کئی پریشانیاں پریوجنا نرمان سے ہوئی ہیں مکہ روپ سے پانچ سمسیائیں لے کر یہاں لوگ پہنچے ہیں پر دوشن سے ان کی فصلیں بھی پرباویت ہو رہی ہیں جس کا موافضہ ملنا چاہیے اون پرکاش نے کہا کہ نیرت میں پانچ ہزار ورش پورو کا بنا سورہ نارائن کا مندر کو ہیوی بلاستنگ سے نقصان پہنچا ہے اور پریوجنا کے لوگوں کے کارنم اس کشیطر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں کو بھی خطرہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بلاست کے چلتے اوپر سے پہاڑیاں درک رہی ہیں انہوں نے پرکاشن سے مانگ کی کہ نرمان سٹل کا دورہ کریں اور سٹیٹی کا جائز آلے ہیں ترارے بھی آگئی ہیں اور اس کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہمارا ایک تو جو سن ٹیمپل نیرت میں ہے کہ اس کو ہم اس کی جو جیرون دوار کریں گے اس کا پورا دھیان رکھا جائے گا اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہمارے ساتھ شرط رکی کی بھی پوری پنچائت کو جو ہے ہم پولیوشن کا دیں گے اب جب ہم ان کے پاس آتے تو یہ بولتے ہیں کہ نو سو میٹر کے دائرے میں ہی آپ کو پولیوشن کا جو پولیوشن کا ملے گا ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے پہلے نو سی لی تھی تب تو آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی جیرون کے اندر ہے جیرون کے اندر تیرہ میٹر کا ڈسٹنس کے اندر ایک نوڑا گاؤں ہیں اور رات کو ہم پریوار نہیں سو سکتے جب یہ بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم نے پر جک سے جو پیچھے بھی کہا تھا کہ پہلے تو یہ دس وارہ جو گھر ہے ان کو کوئی سرکشت جگہ ملے اس کے بعد نوڑے گاؤں میں جو پاتر لوگ ہیں جس کے گھر میں نوکری پیشہ ہے چلو ہم نہیں کہتے بھئے اس کے دادے کو بھی جوڑ دو ایسا کچھ نہیں ہے پیسے تو جوڑ جانا چاہیے کیونکہ ٹائم روز نہیں آتے پر جو پاتر ہے پریشان ہے جن کے گھر میں کوئی سادر نہیں نہیں ہے وہ لوگ جوڑنے چیز ہیں ان کا ہم نے اسی کرمچاری جب ان کے پاس تھے ڈیٹیل میں ہے تو ہم نے اسی پر ڈیٹیل کوئی رپورٹ ہم نے چیک کر دی اسی کے بعد جو نوکری ہوگی آپ کے پاس وہ نروڑا یا نیرد پرنچائت کے لوگوں کی ہوگی ٹھیک ہے جی اسی کے بعد انہوں نے تھتی لوگ ان کے چاچے بتیجیوں نے نا کوئی تھتی لوگ اوپرے جوڑ دیئے اور جو پرپر اس میں پریشان ہے اس پرجیکٹ سے جو اس دھوڑ کو کھا رہے ہیں ہماری تو گائے بھی بیمار ہوگی جناب جی زیادی کیا بات ہے اوپرکاس چوہان میں پورو ویس پردھان گرام پرنچائت نیرد جب یہ پرجیکٹ کی پہلی کاروائی شروع ہوئی تو ہم بھی پنچائت میں تھے میرے سے پہلے ہی شروع ہوگی تھی تو ہمارے ٹائم میں بھی اس پہ کافی بار میٹنگیں ہوئی پرجیکٹوں کے ساتھ سارے مددے جتنے بھی ابھی ان بھگیٹ صاحب نے سنائے یا پردھان جی نے سنائے ان سارے مددوں پہ ہم نے ان سے پوری چرچہ کی لکھت میں دیا کہ بے روزگاری بھی ہم یہاں کے پہلے لوگوں کو روزگار دیں گے پولوشن کو پوری پنچائت کو لیں گے اور آج وہ پولوشن بھی 900 میٹر میں ہی سمٹ گیا اور روزگار آج چند لوگ یہاں کے ہے باقی ادھر ڈسٹک اور ادھر پنچائتوں کے ہے جو ایفیکٹڈ میں ہے ان کا بہت کم لوگ ہے جو روزگار میں ہے اور دوسرا سب سے بڑا مدہ ہے مندر ہمارا جو نیرت گاؤں جو جانا جاتا ہے وہ سورے بھگوان کے نام سے ہی یہ پورے نورتھ انڈیا کے اندر دوسرا مندر ہے جو یہاں ہمارے نیرت میں ہے اس کے جوندوار کے لیے ہم نے سب سے پہلی مانگیں ہماری اس کی جس کی بعد سے ہمارا استعتب ہے وہیں پریوجنا پرموک آر ایل نیگی نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پریوجنا نرمان کارے کو نہ روکا جائے اس سے راشت کو نقصان ہوگا انہوں نے بتایا کہ بھومی کا معافضہ سرکار کی اور سے آپچاری ٹائم پوری ہونے کے بعد جلد ہی دے دیا جائے گا اور اس کے بعد روزگار کا مدہ بھی خل کر دیا جائے گا میں جہاں تک سمجھتا ہوں سرکاری کام میں بادہ ڈالنا یہ ہم سب کے لیے اوچھت نہیں ہے اور اقلاقے کے وکاس کے لیے بھی یہ اوچھت نہیں ہے میں سبھی جنرمان ساتھیوں سے پنچائد پتی نیروں سے ریکویسٹ کر گئے کہ وکاس کا کام نہ رکے کام ہونا چاہیے اور بات چیت ہی سمادان ہے